ابر شامل کرتے ہیں بنگکوک سے کامران احمد کی رپورٹ میں ملک پاکستان سے دور بنگکوک تھائیلینڈ میں مقیم پاکستانیوں کے اپنے وطن سے محبت کا اظہار بنگکوک میں مقیم پاکستانی مختلف تہواروں پر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں ہر سال کی طرح کیا ہمیں آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے اوپی ٹی ایف اوورسیز پاکستانی تھائیلینڈ فاؤنڈیشن کے صادر رانہ شہباس علی سینئر نائب صادر بابر بادشاہ کے ساتھ ساتھ اوپی ٹی ایف کی ٹیم نے ایک آزادی کپ کرکٹ میچ کا انقاد کیا یہ میچ پاکستان تھائیلینڈ انڈیا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیرا گیا فائنل میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم میں یہ میچ جیت لی اور ٹروفی اور نغت انام حاصل کیا اسی طرح دوسرے اور تیسرے نمبر کی ٹیموں کو بھی انامات دیئے گئے میچ کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کے کثیر تعداد موجود تھی فائنل میچ کی مہمان خصوصی سفیر پاکستان محترمہ رکسانہ افصال تھی سفارت خانے کے کانسلرز اور آفیسرز نے بھی شرکت کی انامات تقسیم کرتے ہوئے اس سفیر صاحبہ نے فرمایا کہ میں اوپی ٹی ایف کے صدر رانہ شہباس اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک پاک پیش کرتی ہوں جو ہر سال اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آسادی کرکٹ میچ منعقد کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سفارت خانے کی پوری ٹیم اس طرح کی ایکٹیوٹی کے لیے ہمیشہ اوپی ٹی ایف کے ساتھ کھڑی رہے گی رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من چگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے رابیہ ویلفیر ہسپتال مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کے نمبر پر کوئی